پاکستان کی دواسازی کی سنت کی سالانہ برامدات کموبیش 20 کروڑ ڈالر ہے مقامی مارکٹ میں قدم جمانے کے بعد مقامی دواساز کمپنیوں نے ازبکستان، ویٹنام، تاجکستان، کینیا، یوگنڈا، سودان، اغوانستان اور سری لنکا سمیت کئی ممالک میں برامدات کے بعد اب انڈونیشیا کی مارکٹ تک رسائی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں جدید عالمی میارات سے ہم آہنگ پاکستانی فارما سنت 24 کروڑ نفوس پر مشتمل دنیا کی چوتھی بڑی آبادی کے حامل انڈونیشیا کو ایک اہم مارکٹ قرار دیتی ہے ہماری جو بھی دوائی پاکستان میں بنتی ہے دو اس کے میار ہیں ایک بریٹش فارماکوپیا اور ایک یونائٹڈ سٹیٹس فارماکوپیا انڈونیشیا کی صفیر اسحاق لاتو کونسینہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دواساز سنت بین الاقوامی میارات کی حامل ہے اور ان کے ملک میں پاکستانی مصنوعات کی مارکٹ موجود ہے دواساز کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ریگولیٹری معاملات سہل بنا کر برامداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے فارماسٹوٹیکل انڈسٹری ملک کی ساتھویں بڑی منفیکچرنگ سنت ہے ریگولیٹری فریمورک کو سہل بنا کر نہ صرف نئی عدویات ریجسٹر کرائی جا سکتی ہیں بلکہ برامداد کو بتدریج ایک ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے کیمرمن واجد علی کے ہمراہ ازار علی خان سٹی 42